السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین یہ دیکھیں حضور مختم پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا روزہ مبارکہ شب برات کے موقع پر کس قدر لوگوں کا حجوم ہے سب اپنی اپنی مرادے لے کر بلکہ کہلی یہ کشکول گدہ لے کر دری اشرف پہ حاضر ہیں کتنا خوبصورت پس منظر ہے لوگوں کا حجوم ہے سب اپنی اپنی مرادے لے کر دری اشرف پہ حاضر ہیں محترم ناظرین یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت پس منظر ہے کہ جو صاحب مرز ہیں جنہیں عاصب ہے یا پھر شیطان وغیرہ کا عاصب ہے وہ لوگ حاضری میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں شب برات کے موقع پر سب لوگوں کی حاضری چل رہی ہے یہ نیر شریف کے سائٹ کا پس منظر ہے دہنی سائٹ کا یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت پس منظر ہے یہ دیکھیں دیکھیں کس قدر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں چاروں طرف حلقہ بنائے بیٹھے ہیں سب تسبیح و تحلیل میں محترم ناظرین اس منظر کو بھی ملازہ فرمائیں یہ دیکھیں یہ اولیاء مسجد ہے جس میں لوگ مہوے نوافل ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ یہ پیچھے کا پس منظر ہے اور یہ دیکھیں اولیاء مسجد پھر یہ ہستانہ جسٹ دروازے کے سامنے کا پس منظر ہے یہ دیکھیں لوگوں کا کس قدر حجوم ہے سب حاضر ہیں در اشرف پر یہ دیکھیں یہ جسٹ جو دروازہ ہے جس طرف سے اوپر جڑتے ہیں وہاں کا پس منظر ہے یہ جسٹ سائٹ کا پس منظر ہے دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سب لوگ دو آگوں ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں لوگ اپنا خوبصورت پس منظر ہے سبحاناللہ سبحاناللہ شب برات کے موقع پر سب لوگ اپنے اپنی مرادیں لے کر کے در اشرف پر حاضر ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں حضور مختم پاک کے جو سجدن شنان ہے ان کا ایک بیوٹیفل لک لوگ ان کے روزے کا ایک خوبصورت پس منظر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کس کا تو خوبصورت پس منظر ہے لوگ سامنے فاتح پڑ رہے ہیں ماشاءاللہ بہتی دلکش اور دلنشی پس منظر ہے حکمت بہت دیکھنے کے بعد دل خوش ہو جائے سبحاناللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس پر بہار موقع پر کیسے کیسے لوگ حاضر ہیں سعداد بھی ہیں عمرہ بھی ہیں فقرہ بھی ہیں غربہ بھی ہیں مساکین بھی ہیں صاحب مرض بھی ہیں سب لوگ حاضر ہیں ماشاءاللہ اپنے کی مرادیں لے کر کے یہ دیکھیں ماشاءاللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں تو پیارے ناظرین اگر اب ابھی تک آپ ہمارے چانل جی فائدہ سمنہ کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو سبسکراب کر دیں بلیکن فریز کر کے یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ جو احباب ہیں ان کو بھی یہ خوشی لائک ہو جائیں اور وہ بھی اس کی زیارت کر لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ